بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام اے حران عظیم آج کی بڑی خبروں کے ساتھ وہ خبریں جسے جاننا سننا آپ چاہتے ہیں وہ خبریں جو بہت سے کیمروں کی نظر سے بہت سے اہم انکرز کے ذرائع سے دور ہیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے گزشتہ رات اچانک سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اشایہ کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں بی ڈی ایم کے اہم ترین رہنما شامل ہوتے ہیں بہت ظاہر تو اس اشایہ کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب یہ اشایہ دیا گیا ہے لیکن وہ اشایہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک اہم ترین میٹنگ تھی اور اس اہم ترین ہنگامی میٹنگ کو فوری طور پر وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمن کی درہاز پر طلب کیا گیا تھا کیا پاکستان کی سیاست میں میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی بھی میٹنگ چاہے وہ حکومتی ہو چاہے کسی اور قسم کی ہو وہ میٹنگ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر صرف وہ میٹنگیں ہوا کرتی ہیں جن میں پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے معاشی صورتحال یا پاکستان کی پاکستانی امور کے حوالے سے بات کی جاتی ہے گدشتہ رات ہونے والی میٹنگ جس میں اہم ترین پی ڈی ایم کے رہنماز شامل تھے اس میٹنگ کا بیانیاں تو جاری کر دیا گیا علامیاں جاری کر دیا گیا خبر جاری کر دی گئی لیکن آج آپ کو اس کے اندرونی کہانی بتاتے ہیں کہ اصل خبر کیا تھی اصل بات کیا تھی اصل گفتگو کیوں ہوئی کیا ہوئی اصل میں یہ میٹنگ کیوں طلب کی گئی میرے پاس یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں کو جو حکومت کے اندر شامل ہیں انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اب ان کا پوریا بستر گول ہونے جا رہا ہے انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آنے والے دنوں میں ان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آنے والے دنوں میں کپتان دوبارہ وزیر اعظم بن رہا ہے اور جن کے ساتھ وہ کپتان کا پھڑا کروانا چاہتے تھے وہ قوتیں پاکستان میں منصفانہ الیکشن کی طرف جا رہی ہیں وہ قوتیں سیاست سے دور ہو گئی ہیں جس کا اعلان بقیدہ طور پر آرمی چیف صاحب نے بھی کر چکے ہیں جس کے بعد اب بری خوفناک صورتحال بن گئی اچانک سے ان معاملات کی رپورٹ ملنے کے بعد پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتا ہے اور اس پورے اجلاس کے تین اہم ترین نقطے ہوتے ہیں جو بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں چند دنوں میں آپ کو وہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی نمبر ایک اس میٹنگ میں تیع ہوتا ہے یہ بیٹھ کر کہ ہر صورت میں یہ لفظ میں کہہ بتا رہا ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر صورت میں اگر ہم نے سیاست کو کرنی ہے تو پھر عمران خان کو نہل اور ان کی پارٹی پر مقدمات اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کو کالا دم قرار دیا جائے اس کے لیے کسی بھی سہسرکاری ادارے کی جو آپ کے سینٹر رہتا ہے جس پر آپ کا احتیار چلتا ہے اس کی مدد لی جائے اور دوسرا عمران خان کو گرفتار فوری تیسرا اسلام آباد کے اندر کسی صورت میں مارچ کو نہ نے دیا جائے اور مارچ سے پہلے ہی غیر عینی بھی کام کرنے پڑتے ہیں کر کے پنجاب اور کے پی کے اندر کوئی چنا کچھ کرنا چاہیے یہ بقیدہ تیہ ہوتا ہے اور ایک اور ہوفناک ترین چیز تیہ ہوتی ہے اب اس پہ عمل ہوتا ہے تیسری چیز بیکن نہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اپنا سیاسی پریشر بنانے کے لیے اہم ترین اداروں پر تنقید شروع کر دی جائے تاکہ یہ تاثر ملے کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں اور ان کو ڈرائی اٹھ دمکایا جائے آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے آپ میرا اشارہ جان چکے ہوں گے یہ بیانیے میں چیزیں اس طرح شامل نہیں کی جاتی کچھ علامیے میں بیانیے میں جاری اور کچھ نہیں جاری کی جاتی مگر اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا پرچہ پی ٹی اے کے خلاف کراچی میں ایک درج کیا جاتا ہے اب یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں لیکن درج کر دیا جاتا ہے یہ اسی میٹنگ کا ایک اصطا ہوتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جہاں حکومت ہے ان کی وہاں پر یہ کام کیا جائے یعنی جہاں پی ٹی اے ایم کے لوگوں کی حکومت ہے وہاں پر یہ سب کچھ کیا جائے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلاب الوٹو زرداری جو ہیں وہ بھی کلکار عمران خان کے خلاف بولنا شروع کریں اور تمام سیاسی جماعتیں ایک بیانیاں لے لیں پی ٹی اے میں شامل جماعتیں کہ ابھی انتہابات نہیں ہو سکتے ابھی انتہابات کا وقت نہیں ہے ابھی انتہابات کے حالات نہیں ہے جیسا آج آپ نے بلاب الوٹو زرداری کی پریس کانفرنس میں سنا اگر انتہابات نہیں ہونے تھے اگر انتہابات نہیں ہو رہے اگر ان کی حکومت وقت پورا کر رہی ہے تو پھر ایسا شور کیوں پھر ایسی بات کیوں پھر ایسا بیان کیوں اس لیے کہ انہیں علم ہو چکا ہے میری بات کی تصدیق بھی یہ خود ہی کر رہے ہیں میری اس خبر کی تو میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ انہیں اطلاع ہو چکی تھی کہ کپتان اب میدان میں آ گیا ہے اور کپتان جب میدان میں آ گیا ہے تو کپتان کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا اور دوسرا انہیں یہ اس بات کا علم ہے کہ یہ پہلا لانگ بارچ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ کا آخری برا لانگ بارچ بن جائے گا یعنی اس کے بعد شاید ہی کوئی سیاسی جماعت اتنا برا لانگ بارچ کر سکے اور اس لانگ بارچ کی صورت میں ہر حال میں حکومت کو جانا ہوگا یہ یہ تھی ایک خوفناک پلارنگ پی ڈی ایم کی اب پی ڈی ایم کے کچھ اہم مہنمہ آج کسی اہم شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں عمران خان کو ناہل کروانے کے حوالے سے عمران خان کو یہ ناہل کروا بھی لیتے ہیں تو پاکستان میں آنے والا لانگ بارچ اور انقلاب کو یہ نہیں روک سکیں گے یہ بھی آپ کو بری خبر دے دوں دوسری میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ کپتان کے پاس اس میٹنگ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ کپتان نے بھی اور پوری پی ٹی ای نے بھی اس کا بندوبست کر لیا ہے اور ایسے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کسی وقت بھی سن لیں گے کہ اتواعات کے ووٹ کی کال ہو سکتی ہے اور آج ایک اور آپ کو بری خبر دیتا چلو ایک سے زائد میٹنگیں جو کہ ارینج کی گئی تھی کچھ اہم لوگوں کی طرف سے اہم سیاسی اہم غیر ملکی لوگوں کی طرف سے جو کہ باؤ جی کے ساتھ کچھ اہم میٹنگیں بقیدہ اب مینج کی گئی تھی جو آج کے دن ہونی تھی میں آپ کو بری خبر دے دوں وہ تمام کی تمام بری اہم میٹنگیں کینسر ہو گئی ہیں باؤ جی کی خواہش کے مطابق کچھ لوگوں نے ان سے ملنے اور ان کے مطالبات پورے کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کے ساتھ میٹنگز کرنے سے واضح انکار کر دیا ہے چودری پرویز لائی کے حلاب بقیدہ ایک کمپین چلائی گئی کہ چودری پرویز لائی لندگن میں ہے اور میاں نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں کئی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ان کے گھر کے قریب دیکھے گئے ہیں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کچھ کفتہ نے کوشش کی پرویز لائی اور نواز شریف کی ملاقات کے حوالے سے لیکن چودری پرویز لائی نے واضح طور پر انکار کر دیا جس کے بعد پنجاب کے اندر ان کا حکومت کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا اور جس کے ساتھ جس کے بعد پی ڈی ایم کو بھی اس کا پتہ پہلے لگ گیا تھا کہ یہ میٹنگیں کینسل ہونے جا رہی ہیں اب پی ڈی ایم صرف ایک ہی کام کرے گی اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ملک کے سیاسی حالات جیسے ہی بدلیں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ پاکستان کے اہم ترین اداروں کو متنازاب بنائیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اور بری خبر دے دوں وہ خبر جو آج سے ایک یا دو دن بعد آپ کو نظر آ جائے گی وہ بری خبر یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے عمران خان کو اسلام آباد نہ آنے دیا جائے اور اس کے لیے اگر خون گرانا پڑتا ہے اگر خوفناک تشدد یا کچھ اور کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی پی ڈی ایم کی جلاس میں ایک سپیشل بقیدہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے ان تمام اہم ترین خبروں کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے کل کے وی لوگ میں امتائیں گے انتظار کیجئے گا خدا حافظ